فیصلہ نہیں ہو سکا بڑی توقع تھی کہ آج کی فیصلہ نہیں آج باقی عوام بہت بیتاب ہے خان صاحب کے باہر نکلنے کے لیے اور فیصلوں کی ڈیسیجن دیکھنے کے لیے لیکن ایک دو دن سے کوئی پرک نہیں پڑتا جب اتنے دن برداشت کی ہے اللہ کرے خریت کے ساتھ اور امید ہے یہ اتنے ان کے دن تنے وہ سارے دنیں گنے جا چکے ہیں اور جو جو پوائنٹس یہ لینا چاہ رہے تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے اب ان کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے انشاءالل اٹھائیس اٹھائیس کو سائفر کا فیصلہ ہوں اور انہیس کو ظاہرہ عدد کا فیصلہ سنایا جائے گا جو محفوظ ہے انشاءاللہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے انشاءاللہ اور سے پہلے انشاءاللہ اسی مہینے میں نے کہا تو آپ کو انشاءاللہ خان صاحب رہا ہوں گے اچھا ابھی تیس کو جو پیش ہو رہے ہیں مرام خان صاحب وہ پہلے کچھ اٹھائیس کو لیے دیکھیں تیس کو میں آپ کو بتاؤں ایک ٹیوی پہ میں نے چلاتا اور ٹیوی والے یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی فرمائش یہ کہ آپ لائیو سٹریمنگ کریں نہیں میں آپ کے ان کی کریکشن کروں خان صاحب کی ڈمان یہی ہے کہ سپریم کورٹ میرے سپریم کورٹ آنے کے لیے فیزیکل پیش ہونے کے لیے انتظامات کریں اور اسی وقت بھی یہ لائیو سٹریمنگ تو یہ خود پیش ہونا ان پرس چکا اور بہت دین سے باہر آیا تو خان صاحب کا میسیج میں نے پڑھ کے سنا رہا ہے آج گوٹ روم میں کافی بڑی تعداد کی ایم پی اے اور ایم ایز کی کیا خان صاحب نے کوئی ہدایات جاری کی تھی اس حوالے سے دیکھیں ہمارے جو ایم ایز ایم پی اے سے وہ پہلے سے بھی آ رہے ہیں خان صاحب کو کبھی اسی مرتبہ ہدایات نہیں دی لیکن یہ نہیں ہے ہمارے سارے سب کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب جل سے جل باہر ہو اور سارے لوگ آ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے سارے سارے لوگ آ جاتے ہیں